میمی فائی کوئن کے ٹیلی گرام بوٹ میں آپ کو ایک گیم پلے کرنا ہوتا ہے جس میں آپ نے ٹیپ کر کے بھوت کو ڈیمج کرنا ہوتا ہے جتنے زیادہ ہرٹس آپ ٹیپ کروگے اتنا ڈیمج زیادہ ہوگا اس کے لئے آپ بوسٹر بھی بائی کر سکتے ہو بوسٹر بائی کرنے سے آپ کا لیول انکیز ہوگا لیکن ساتھ میں بوسٹر اپریٹ کرنے کے لئے کوئنس بھی انکیز ہوں گے اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو میں میمی فائی کوئن کے بارے میں اپریٹ دوں گا اس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں لنک آپ کو ڈسکریشن میں ملے گا وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فری ائر ڈروپس اور ان کی اپ ڈیٹس میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے میمے کوئنس کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ منیمم ون بلین سے ٹین بلین تک کوئنس کی مائننگ کرتے ہیں تو تب ہی آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ پروفٹ ارن کر سکتے ہیں اگر آپ ون بلین میمے کوئنس کی چاہے وہ کوئی بھی ہو اگر آپ نے نوٹ کوئن کی مائننگ کیے اگر آپ نے میمے فائر کوئن کی مائننگ سٹارٹ کیے یا اگر آپ نے کسی اور میمے کوئن کی ٹیلیگرام بورٹ پر مائننگ کی ہے منیمم اگر آپ ون بلین کوئنس کی مائننگ کرتے ہیں تو تب ہی آپ ٹونٹی فائر ڈالرز تک کا پروفٹ بک کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹین بلین میمے کوئنس کی مائننگ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں سے ٹو ہنٹر سے ٹو ففٹی ڈالرز تک کا پروفٹ ملے گا اس ویڈیو میں آپ کو میں نے یہ بتانا تھا کہ میں نے میمے فائر کوئن کے ٹیلیگرام بورٹ میں لیول ون کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور مجھے یہاں سے ابو فورٹین تھاؤزن کوئنس ملے ہیں ٹو میں آپ کو ٹو لیک کوئنس ملیں گے آپ نے ان کو ٹیپ کرنا ہے لیول ون میں آپ نے فائر تھاؤزن کوئنس کو ٹیپ کرنا ہوتا ہے یا فائر تھاؤزن ٹائمز آپ نے ٹیپ کرنا ہوتا ہے لیول ٹو میں آپ نے ٹو لیک ٹائمز ٹیپ کرنا ہے اور یہ کوئنس آپ کو انکریز ہو کر ملیں گے جیسے میں نے فائر تھاؤزن ٹائمز ٹیپ کیا تو مجھے ابو فورٹین تھاؤزن کوئنس ریسیب ہوئے اسی طرح سے آپ نے ٹیپنگ کرنی ہے اپنا لیول اپگریٹ کرنا ہے اور جیسے ہی اس کا اویدرا سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا آپ بوسٹر کو بائی کرتے ہیں آپ ڈیمیج بوسٹر کو اپگریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انرجی کیپ کو اپگریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ریچارجنگ سپیڈ کو اپگریٹ کر سکتے ہیں آپ ریچارج کو ٹیپ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں فری میں ریچارج بوسٹ ملے گا کلیم بوسٹ کو ٹیپ کر کے آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں آپ کو فری میں ریچارجنگ سپیڈ ریسیب ہوگی آپ ٹیپ کرتے جائیں گے ہرٹس ڈیکریز ہوں گے اس کے ساتھ ریچارجنگ سپیڈ بھی ڈیکریز ہوگی تو آپ نے کلیم بوسٹ کو ٹیپ کر کے ریچارجنگ سپیڈ کو کلیم کرنا ہے ریچارجنگ سپیڈ آٹو انکیز ہوتی ہے لیکن اس کی سپیڈ کافی سلو ہے میں ڈیمیج اور انرجی کیپ کو اپگریٹ کر لیتا ہوں جیسے جیسے آپ ڈیمیج انرجی کیپ ریچارجنگ سپیڈ کو اپگریٹ کریں گے ایسے ایسے کوئنس بھی انکیریز ہوں گے ٹیپنگ بھی انکیریز ہوگی اگر آپ نے زیادہ کوئنس کی مائننگ کرنی ہے اور فاسٹ ٹیپنگ کرنی ہے تھوڑے وقت میں زیادہ میمے کوئنس ان کرنے تو آپ کو ٹیپنگ کی سپیڈ کو انکیریز کرنا ہوگا ریچارجنگ سپیڈ کافی کم ہو گئی ہے یا زیرو ہو جاتی ہے تو آپ نے بوسٹر کو ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ریچارج میں دیکھنا ہے اگر بوسٹر آوائلیبل ہے تو آپ نے اس کو ٹیپ کر لینا ہے اور کلیم بوسٹ کو ٹیپ کرنا ہے ریچارجنگ سپیڈ میکسیمم لیمٹ کو پہنچ جائے گی اس کے بعد سے آپ نے اگین سے ٹیپنگ سٹارٹ کرنی ہے اس طرح سے آپ نے میمے فائر کوئن کی مائننگ کرنی ہے اس کوئن کی اگر کوئی نیکسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا ابھی انیشیل سٹیج میں ہے آپ مائننگ کر کے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں سے کوئنس کی فری میں مائننگ کر کے اچھا خاصا پرفیٹ یہاں سے بک کر سکتے ہیں میں آپ کو پھر بتا ہے